اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی ویڈیو میں بات کریں گے کہ دائش نے سری لنکا کے بعد مزید دو ممالک پر حملوں کی دھمکی دے دی ہیں یہ دو ممالک کون سے ہیں ویڈیو جاننے سے پہلے چھوٹی سو گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کے نشان کو دبائے تاکہ ہر لیٹس نیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ پائے ناظرین اگرامی دائش نے بھارتی ریاست بنگال کے نئے امیر ابو محمد البنگالی کے نام کا اعلان کر کے بھارت اور بنگلہ دیش میں حملوں کی دھمکی دے دی ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق دائش کی جانب سے انگریزی اردو اور ہندی زبان میں ایک پوسٹر جاری کیا گیا تھا جس میں ریاست بنگال کے لیے ابو محمد البنگالی کو اپنا امیر مقرر کرنے کا اعلان کیا تھا اور خلافت کے خاموش خامیوں کو بھارت اور بنگلہ دیش میں حملوں پر اکسایا گیا تھا اس سے پہلے بھی بنگلہ دیش کے دارالحکومت دھاکہ کے ایک سینما میں دھماکہ کیا گیا تھا دائش کی جانب سے تاہم بارودی مواد مکمل طور پر پھٹنے میں نقام رہا اس واقعے میں چند پولیس اہلکار زخمی ہی ہوئے تھے دائش کی جانب سے عربی اور بنگالی زبان میں اطرافی بیان پر مشتمل پوسٹر تقسیم کیا گئے تھے واضح رہے کہ حال ہی میں شام اور عراق میں دائش کی خاتمے کے اعلان کے بعد سے سری لنکہ میں ہونے والے دھماکوں سے دائش نے اپنی موجودگی کا احساس دلا دیا ہے اور ایسے موقع پر پانچ سال بعد دائش کے سربراہ ابو بکر البغدادی کا ویڈیو بیان بھی سامنے آیا ہے دوسری جانب دائش کے سربراہ ابو بکر البغدادی پانچ سال بعد پہلی مرتبہ ایک ویڈیو پر منظر عام پر آئے ہیں ویڈیو میں دھمکی دی ہے کہ ان کا گروپ اپنے جنگجووں کی حلاقت اور انہیں پابند سلاسل کرنے کا انتقام ضرور لے گا جنگجو گروپ دائش کے سربراہ ابو بکر البغدادی دوہزار چودہ کے بعد پہلی مرتبہ ایک پرپاگنڈا ویڈیو میں سامنے نظر آئے ہیں یہ ویڈیو دائش کے میڈیا نیٹورک الفرکان نے سوم وار کے دن جاری کی تھی تاہم یہ بات ملوم کرنا ناکافی اور نامکمل ہوگا کہ دائش کے سربراہ ابو بکر البغدادی نے یہ ویڈیو ریکارڈ کب کی تھی ناظرین اگرامی ملک کوئی بھی ہو لیکن دائش جہاں جاتی ہے تباہی مچا دیتی ہے ناظرین اگرامی ان تمام تر سیچویشن سے نہ ہی کسی ملک کی جیت ہوتی ہے نہ ہی کسی گروپ کی ہار ہوتی ہے اگر ہارتی ہے تو انسانیت ہا جاتی ہے ہم اللہ پاک سے دوا کرتے ہیں کہ جتنی بھی شایعتین ہیں اس دنیا میں ان کو مکمل طور پر فناخ کر نستو نبود کر تاکہ انسانیت کی ایک مرتبہ پھر جیت ہو ناظرین اگرامی یہ شیطان لوگ ہیں شیطانیت دبارہ حملہ کرنا چاہتی ہے ان ممالک پر بہارحال بھارت کی حکومت بنگلہ دیش کی حکومت اور اس کے ساتھ ساتھ سری لنکا کی حکومت کو بھی مختاط رہنا چاہیے تاکہ کسی بھی اس طرح کی گرونی واردات سے بچا جا سکے